لیکن باننا ایسا بھی تو بنایا جا سکتا ہے کیونکہ صبح جلدی کلاس ہوتی ہے ایسے سات بجے سو جاتے ہم دنیا کے لیے یا گروہ لوگ کے لیے ہاں جو آسٹرل میں رہتے ہیں وہ گروہ لوگ کے لیے شام سات بجے سو جاتے ہیں نا کیونکہ سات بجے تو کچھ نئی دنیا سارٹ ہو جاتی ہے لیکچر کیا ہے ہمارا 65 جب آپ مرہتے ہیں ایسے سے پہلین ہوتا ہے میں تو کرا ہوں گا پسین پوٹ بے م 這 کا صفتہ ہو گا پسینے دیکھنkeeper نمبر ٹین سیکسٹین پ strandہ انا چاہیے تھا نمبر ٹین ک6ู่ پنت، خود سیکسٹین پاکٹھ سیکسٹ پاسو پڑھی انسور پر نکالوگہ بنچ matematves ایسا 15% پہ positive نہیں نکالی چیخ پڑھように ہمارتد ہے چیخ پڑھ یش�동 چیخ پڑھIGHT چیخ پڑھری مجھے year 1 کا net cash flow year 4 سال کا project تھا 4 سال کا project تھا اس نے ہمیں net inflows دیئے ہوئے تھے net inflows year 1, 2, 3, 4 کے ایسی بات ہے 2 million کی ہماری advance payment ہو رہی ہے کہاں پہ year 0 میں year 1 میں year 0 میں اس کے بعد 3.9 million کی ہماری annual payment year 1, 2, 3 میں 3.90 کی year 1, 2, 3 میں 3 سالوں میں annual repayment ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ 0.89 آپ کو on expiry بھی دینا ہے expiry کب ہے اس کی 3 سال کا lease period ہے تو 3 سال میں دینا ہے یا 4 سال میں دینا ہے تمہارے پاس net cash flows آگے تھے year 0 کا 2 negative year 1 کا 2 positive year 2 کا 1.3 positive year 3 کا 2.34 negative year 4 کا 1.50 positive year 0 کی net cash flow کی بات کر رہے ہو 2 negative جو آپ کی advance payment ہے کیا کہلہ ہے lease کی اگر دیکھا جائے تو 2 year 0 میں آپ دے رہے ہیں اس کے بعد 3.90 next 3 سال تک دے رہے ہو اور پھر تیسرے سال میں آپ 0.89 and پھر دے رہے ہو سال کے لے میں آج ان کی تو یہ بن سا لٹھے نا پھر دے رہے یا ایر ڈیسرے سال میں پھر انڈی 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 ایر نا اس سٹارٹ کب ہو رہا ہے سٹارٹ کب ہو رہا ہے اس میں سٹارٹ یا کیونکہ سٹارٹ آپ یا زیرو پہ کر رہے ہو نا کیا کہلا ٹین کو کیوں نہیں لیا ٹین تو اس کی پلانٹ کی صرف وہ دیپیشیشن کیلکوٹ کرنے کے لیے اس نے دیا واہ تھا ادر وائز وہ پلانٹ ہی آپ لیز پہ لے رہے ہو تو آپ نے میلی چاہ لینا ہے اس کے انفلوز آپ کے پاس آگے نیٹ انفلوز جو ہیں جب وہ کنسیڈر کر لیے تو ہم نے ٹین کیوں لینا ہے آپ نے کب ایر زیرو میں ایر زیرو میں آپ نے جا ہے وہ لیز لی کیا کہلا تو پیمٹ آپ نے کاب کرنی ہے ایر وان میں ایر ٹو میں ایر ثری میں تین ہی پیمٹس آئیں گی ایر وان ٹو ثری میں یکم جنوری سورہ کو ایر وان میں نہیں سر یکم جنوری ایر زیرو ہے تھرٹی فرز دیسمبر ٹونٹی سکٹین ایر وان ہوگا لیکن لیز دین سال کی ہے نہیں تین سال کا لیز تو تین سال کا نا پروجیکٹ کے ٹھیک ہے آپ کو آٹ لو اتنے ٹائم تک ملیں گے لیکن جو لیز ہے وہ تین سال کی ہے تو لیز کا مچورٹی پیرڈ کیا ہے تین سال بعد یئر ثری یئر ثری پہ پی ایبل ہوگا آماؤنٹ پی ایبل آن ایکسپائری آف دا لیز ٹرم لیز ٹرم ایکسپائری کب ہوگی آن ایکسپائری آف دا لیز ٹرم تیر ثری میں کیا کہہ رہا ہے آن ایکسپائری آف دا لیز ٹرم آن ایکسپائری کیا ہے تین سال جی ٹو نیگٹیو نیٹ کیش لو ایر زیرو کا ٹو پوزٹیو ایر ون کا ون پنٹ سری ایر ٹو کا ٹو پنٹ سری فور نیگٹیو ایر فور کا کئی ایر ثری کا ایر ثری کا اور ون پنٹ فائی زیرو ایر فور کا اور ڈسکاونٹ فیکٹر اس نے ایک آپ کو بتایا ہوئے پندرہ پرسنٹ اس پہ ایک نپ بھی نکالو گے تو وہ شاید آ جائے گی پوزٹیو یا نیگٹیو پوزٹیو آئے گی تو نیگٹیو لینے کے لیے ہمیں ٹوانٹی پرسنٹ پہ جانا پڑے گا تو ٹوانٹی پرسنٹ پہ جا کے سکسٹین پوائنٹ سکس سکسٹین پوائنٹ سکس آگے کچھ بھی لگا دو آیا رہ آر آنا چاہیے قیسٹن نمبر 11 کا فورٹین پوائنٹ فائیو ایٹ پرسنٹ 14.58% سکسٹین 11 کے کیسپ لوس تیلی کرنے باس میرے ساتھ year 0 کا جو infin Rome Nede year 1 کاmal 54.25 year 2 کاmal 54.25 year 3 22.75 year 4 1 22.75 تو پہلا ڈسکاونٹ فیکٹر آپ جو ہے وہ 10% پر نکال ہوگے اور 10% پر NPV 10% پر NPV پوزٹیف آئے گی تو نیکس 15% پر چلے جاؤگے اس پر نیگٹیف آئے گی تو 14.58% آنا چاہیے 14.58% ایک اچھا سا question number 4 آپ کو ملے گا question number 4 question number 4 question number 4 question number 4 lotus enterprise کرنا کیا آپ کو NPV calculate کرنا ہے project کی required for 15 marks compute the net present value of the project and advise whether it would be feasible to accept H as offer advise بھی کرنا ہے کیا یہ offer acceptable ہے mean accept کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کیا کیا لہا lotus enterprise is engaged in trading of various locally manufactured products کل جو ہم نے question کیا تھا وہ business بھی کیا کرتا تھا دوسروں کی پاور لے کے آگے distribute trade کرتا تھا HOPE limited HL a company incorporated outside Pakistan has offered to assist LE in establishing a manufacturing facility کل بھی ایسی ہوا تھا ABC Omega limited کو assist کر رہا تھا کل جو ہمٹ کھ بھی بیسنس کرتا ہے manufacturing آپ کو رہا ہم پاستان کو مشروع کروں گا manufacturing facility in Pakistan for producing its products LE lotus enterprise has gathered the following information in respect of H as offer the manufacturing facility will be set up on a land which was acquired by LE three years ago for 40 million sun cost ہمیں market value دیکھنا ہے market value of the land at the commencement of the project is estimated 60 million cost of manufacturing facility is estimated as understood factory building 30 million plant including its installation 100 million and other fixed asset 10 million so land کی market value has 60 million building 30 million plant 100 million other fixed assets 10 million sale for the first year of production is estimated at rupees 500 million sale for the first year of production mean year 1 کی sale hogi 500 million it is expected that sale demand would increase by 5% in each subsequent year sale demand will increase by 5% in each subsequent year this is not inflation sale demand demand bole toho units units bole toho quantity increase hogi kichne percent se 5% se under the product license agreement HL would be paid a royalty equal to 15% of sale 15% of sale royalty bhi eke cash outflow aega jaysay kal ke question me tha chaya khyala hai it is expected that cost of production in the first year of production would be 75% of sales including fixed cost of rupees 50 million cost of production jay hai kyle saal ki kitni hogi 75% jiske anndar 50 million ki fixed cost bhi hogi to this mean variable cost fixed cost separate ki jasakati hai calculate karke doh ka mujhe kitni variable cost hogi 3 to 5 3 to 5 chum 500 ka 75% 375 bana usen se 50 fixed cost nikal di piche variable cost barke 3 to 5 ok additional working capital of rupees 35 million would be required in the first year of production working capital requirement would increase by 5 million each year would increase by 5 million in each year mean year 0 mein thik hai 35 hogi year 1 mein 5 aur year 2 mein 5 aur year 3 mein 5 aur end pe jake kye aap ko kitna milega kitna bhi piche pay kya ho ga akhri sal me sara recover ho jayega year 0 mein aapke paas 35 vye aega year 0 mein 35 vye aega lekin aage 5-5-5-5 chalta jayega thik ho kya kithne saal ka project hai 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 3 years sale for the first year of production 500 million expected that sale would increase by 5% in each subsequent year the manufacturing facility will be set up on a land which was acquired by LE 3 years ago 3 saal pehle land lii thi iska matab yeh nahi ke project 3 saal ka hai abhi tak nahi bitaaya hasani baat shupai hoi hai rate of inflation is estimated at 8% par annum with effect from second year onward first year se nahi second year se inflation charge ho ga it would affect revenue as well as all the cost excluding depreciation as well as cost k under depreciation include ho ghi it could be cost m variable may ya fix me it's a pair marung ga aap loom go variable men depreciation ho ghi ya fix me ho ghi fix me ho ghi come on kya ho gaya variable to unit k accordingly hai bhai جتنی unit sale ہوں گے اتنی variable cost per unit آئے گا کہاں سے depreciation تو fix ہوتی ہے کہ every year اتنی charge ہو نہیں ہے fix cost کے اندر depreciation glued ہوگی اتنی دیکھیں factory building would be depreciated at 5% whereas plant and other fixed asset would be depreciated at 25% factory building would be depreciated at 5% جس کی 30 million مار پاس cost دیکھیں whereas plant and other fixed asset would be depreciated at 25% جس میں plant اور other fixed asset دونوں کو ملا دیں گے 110 بن جائے گا تو 25% depreciation ان کی بھی آ جائے گی یا تینوں کی fix asset کی plant کی separate separate لے لو وہ بھی بات بھی گیا لیکن plant and fixed asset ملا کے 110 کر لو تسرا سے بھی depreciation نکالی جا سکتی ہے using reducing balance method WDV method straight line نہیں کوئی مسئلہ نہیں کیا ہو گیا depreciation اور سال کی different آ جائے گی اس میں مسئلہ کیا ہے it is estimated that at the end of plant useful life of 4 years چار سال چار سال market value of land would be 75 million چوتھے سال میں 75 million recover ہو جائے گا land کا 60 لگا کے year 0 میں کیا کیا لہا residual value of all the asset would be equal to their carrying value اور باقی asset کی depreciation minus کر کے چوتھے سال پہ جو residual value ہوگی وہی recover ہو جائے گی کس کی plant کی بھی اور other fixed asset کی بھی building کی بھی کیا کہہ لہا building plant other fixed asset کی کیا ہوگی end پہ جو residual value ہوگی چوتھے سال میں وہی recover ہو جائے گی this mean ان کی investment ہوگی year 0 میں 30 دیکھن end پہ residual value بھی آئے گی positive اس طرح سے plant اور other fixed asset کا بھی آئے گا کیا کہہ لہا this mean depreciation کے میں شاید calculation کرنا پڑیں گی دیکھنا پڑے گا residual value کتنی بنتی ہے applicable tax rate is 30% and tax is payable in the year in which the liability arises depreciation کو incorporate کریں گے profit before tax calculate کرنے کے لیے بعد میں ہم tax calculate کر کے add back کر دیں گے there would be no temporary or permanent timing differences between accounting profit and taxable income اس لائن کا کیا مطلب ہے card تو یہ آپ لوگوں کے لیول کی نہیں ہے کیوں یہ فار 2 کی لائن ہے اور اگر فار 2 نہیں پڑا ہوا تو یہ لائن کاٹ دی ہمارے مطلب اس سے ہے ہی نہیں آپ کے لیول پر اس طرح کی لائن question میں آئے گی بھی نہیں چونہ آئیے اس 12% income tax فار 2 میں جا کے پڑھو گے تو اس لائن کی آپ کو تب سمجھ جائے گی اچھا اس کا مطلب کیا temporary differences کیا آتے ہیں defer tax کی یہ کوئی implication ہے لیکن ہمارے لیے ignoreable کیوں tax ہم نے پڑھ لیا لیکن defer tax ہم نے نہیں پڑھا اب ہم نے فار 2 میں جا کے پڑھنا ہے چونکہ یہ پرانا question ہے cost کا اور past آخری paper ہوتا تھا فار 2 کے بعد تو examiner resume کر رہا ہوتا تھا کہ student فار 2 پڑھ کے cost میں آئے ہوئے ہیں یہ at least آتھ پڑھ رہے ہیں لیکن مارے لیول پہ فار 1 ہم پڑھ کے گئے ہیں فار 1 پڑھ کے گئے ہیں تو فار 1 کے اندر tax کی کوئی implication کہیں پہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس لیے لائن مارے لیے فضول ہے اس کی ویسے بھی question کے اندر کوئی implication بھی نہیں ہے اسے کاٹ تو at least cost of capital is 15% کیا کرنا آپ کو NPV calculate کرنی ہے سار good luck everybody good luck everybody profit calculate کرنا پہلے آپ کو کیونکہ tax ہے sale variable cost fixed cost royalty depreciation لیکن موسیقی 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 سیل میں سر اس نے کہا کہ 5% سے ڈیمانڈ بڑے گی لیکن 7-8% انفلیشن بھی ہے 500 کو پہلے 1.05 میں ڈیمانڈ بڑھائیں گے پھر اس کے اوپر 1.08 اپلائے کریں گے کیا انفلیشن تو مجھے ذرا مامو بتا دو گے کتنی بنے گی سیکنڈیر سے آن ورڈی ہے نا کیا خیال ہے سیکنڈیر سے آن ورڈی ہے نا یہ ون کی تو اس نے بتا دی ون کی سیل بھی بتا دی اور انفلیشن بھی اس نے کا اپلائی کب ہونا ہے year 2 سے تو پانچ سو کو پہلے کیا کرو انٹو 1.05 کرو پانچ سو کو پہلے انٹو 1.05 کرو پانچ پرسنٹ ڈیمانڈ بڑھ گئی اس کے بعد کیا کرو انٹو 1.08 انفلیشن کا اپلائیشن مجھے پلیز فگر دے دو 567 کسی کو سمجھ آئیے یہ فگر کیسے نکال لیا میں پہلے اس پر 5% ڈیمانڈ انکریز کی میں انٹو 1.05 کیا پھر ہم نے انفلیشن انٹو 1.08 کیا کہ یہ مانٹ آگی اس کو پھر اسی طرح سے انٹو 1.05 کرو پھر انٹو انٹو 1.08 کرو تو فگر بتاؤ مجھے 642.8998 943 کرنے چلیں جی 43 کر لیتے ہیں 98 دور پہ دیتے تکھا رہا ہے نیکس اس کو پھر انٹو 1.05 انٹو 1.08 کرو سر 729 چیک ہو گیا آہ ویریبل کاسٹ اس کے ساتھ بھی ارکت کرنی ہے انٹو 1.05 انٹو 1.08 کیوں قوانٹیٹی بڑھنے کے ساتھ یہ بھی تو بڑھنی ہے نا کیا کہہ لائے ویریبل کاسٹ ابھی یونٹ کے ساتھ تعلق ہے کیا کہہ لائے یونٹ زیادہ پڑیوز ہوں گے تو ویریبل کاسٹ بھی زیادہ آئے گی کیا کہہ لائے تو اس کو بھی انٹو 1.05 ڈیمانڈ بھی اس میں لیں گے اور انٹو 1.08 انٹو 1.08 انفلیشن بھی لیں گے تو اس کی نیکس فگر مجھے بتا دیں پلیز 368.5 369 دیکھو ہم نے ویریبل کاسٹ 3.25 نکال لی کیسے نکال لی پانچ سو کا سیمٹی فائی پرسنٹ ہم نے نکالا تھا تو وہ ہمارے پاس آگیا تھا 3.75 اس میں سے ہم نے یہ کیا تھی ٹوٹل کاسٹ اس میں سے پچاس فکس کاسٹ نکالا تھا تو ہمارے پاس 3.25 آگی تھی ویریبل کاسٹ یئر ون کی ٹھیک ہو گیا اب اس نے کہا کہ پانچ پرسنٹ ڈیمانڈ بھی بڑھنی ہے یونٹ بڑھنے ہیں یونٹ بڑھنے ہیں تو ویریبل کاسٹ بھی بڑھنی ہے کیوں یونٹ کے ساتھ ہوتی ہے یہ اور 8% انفلیشن بھی ہے کیا کیا ہے اس کو انٹو 1.05 پہلے کیا پھر اس کو 1.08 کیا تو یہ مانٹ آگی اس کو پھر انٹو 1.05 انٹو 1.08 کرو تو اگری مجھے دیں 481.3 שנいて 418.418.418.418 l declare supervisors into 1.05 into 1. channel 417 global Pensör کیا کہا ہے کیونکہ variable cost ہر unit کے ساتھ ہوتی ہے نا unit بڑھیں گے تو variable cost بھی بڑھے گی unit بھی بڑھا رہے ہیں ساتھ inflation بھی ہے جیسے sale کا کیا ویسے اس کا بھی کرے گے لیکن fixed cost unit کے ساتھ نہیں ہوتی fix cost unit کے ساتھ نہیں ہوتی اس کے اوپر صرف اور صرف inflation کا effect آئے گا تو اس کو into 1.08 صرف کریں گے 1.05 اس میں نہیں لیں گے کیوں یہ unit کے ساتھ نہیں ہوتی یہ fix ہی رہتی ہے لیکن inflation کا impact practice میں آئے گا بجلی کے bill inflation سے بڑھیں گے rent inflation سے بڑھیں گے unit بڑھنے سے rent نہیں بڑھے گا بجلی کا bill نہیں بڑھے گا کیا 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 ہے کتنا ہے into 1.08 کرنے سے 22.6 8 24.49 5 26.45 5 royalty what is royalty 15 percent of sale 75 55.2 62.7 71.1 اب آگی بار دپریسیشن کی WDV method تیس cost a building ki into 5 percent rate 1.5 آگیا تو next depreciation کیا آئے گی تیس minus 1.5 into 5 percent WDV method na WDV rate apply 5 percent so تیس cost بھی پہلے سال کی 1.5 نکالی تو WDV آگی into 0.05 کتنی آئی 1.4 42543 لے لوں next دیکھیں جی 30 minus 1.5 minus 1.43 ڈالٹی غلط آ رہی ہے 500 کا کتنے percent royalty sir 15 percent ہے 15 percent ہے 15 percent ہے تو 500 کا 15 percent کتنا بنتا ہے یہ 85.05 آتی ہے یہ کتنا آتی ہے یہ کتنی آتی ہے 96.455 یہ کتنا آتی ہے 109 point 4 لے لوں building ki depreciation 30 minus 1.5 into 5 percent یہ آگیا اب 30 minus this minus this into 5 percent 1.35 next 30 میں سے 30 میں سے 3وں minus کر کے 5 percent rate apply کرو 1.29 یہ بات سمجھ جاتی ہے 25% ہے 110 پہ rate 110 total پڑھنا نا plant اور others کو ملا دیا میں نے تو 27.5 اب 110 میں سے minus کر کے 25% پھر نکالو 20.63 20.63 اب 110 میں سے 2وں ڈالٹ نکال کے پھر 25% پڑھا کرو 15.47 15.47 اب 110 میں سے 3وں ڈالٹ نکالو 11.6 11.118 11.6 اب ڈالٹ نکال دوں پھر ڈالٹ نکال ٹھے پڑھے 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 کچھ آس next انفیس پاس بڑے گی نا انفیشن کے ساتھ انفیشن کے ساتھ نہیں انفیشن کے ساتھ بڑے گی نا rent آپ کا بڑے گا نا دیکھو ہم نے fix cost کیا کیا ہے پہلے سال کی نکالی excluding depreciation depreciation کو نکال کے fix cost اتنی ہے تو اب ریٹ جو ہم اپلائے کر رہے fix cost صرف کیوں پر ہی apply کر رہے انفیشن کا صرف fix cost کی پر ہی apply کر رہے depreciation کی پر تو نہیں apply کر رہے depreciation تو ہم نے پہلے نکالی دیکھو پہلے سال کی fix cost نکالی کیسی پہلے سال کی کیونکہ اسی کے پر انفلیشن آنا ہے آپ نے ایک دفعہ جب نکال لی تو آگے انفلیشن کا افیق تو بیس میں ہے ہی نہیں یہ تو انفلیشن اسی کے پر ہی لگ رہا ہے کیا کہلا ہے انفلیشن ہو کے یہ اتنی ہوگی اسی کے پر پھر انفلیشن اسی کے پر انفلیشن اس اندر انفلیشن ہے ہی نہیں کہیں پہ کیا کہلا یہ کیا آیا 69.26 87.28 2 2 next 10 6.21 10 6.21 2 tax 30 پہ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 30 30 10 10 10 es 10 10 5 10 10 9 10 10 10 10 10 10 بنیئے 29 نیکس دیکھے گا 22.06 نیکس دیکھے گا ہمارے پاس ہم دے رہے ہیں اور لاس میں ہم کو 75 واپس مل رہا ایسی اور کیا ہمارے پاس بیلڈنگ ہمارے پاس plant and others ہیں کیا کہلا ہے بیلڈنگ ہمارے پاس کتنے کی تیس کی year zero میں دے رہے ہیں end پہ آکے اس کی residual value میں واپس مل رہی ہے wdv what is wdv 30 minus this 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 24 point 24 point 4 3 24.43 یہ کیسے نکال لیا کیسے نکالا ہم نے یہ 30 minus کر دیا کیا 5.57 57 کان سے نکلا 5.57 تین تینوں کو ایڈ کرنے سے کیا کہلا وہ چاروں ڈیپسیشن تھی اس کی وہ ایڈ کرنے سے مارے پاس کیا آگیا 5.57 آگے اب کیا ہے plant and others plant and others کتنا 110 ہم دے رہے ہیں end پہ میں واپس کتنا ملے گا 110 میں سے چاروں figures minus کرو 24 point اس میں ہم نے کیا کیا 110 میں سے minus کیا ہے کیا 75.2 ایسے کیا وہ چاروں figure ملا کے 75.2 آ رہا تھا یہ چاروں figure ملا کے 75.2 آ رہا تھا یہ چاروں figure ملا کے 5.57 آ رہا تھا ٹھیک ہو گیا اوکے نیکس کیا تورسٹیز رہ گی ہو working capital ہے مارے پاس کتنا 35 year zero میں لگا اس کے بعد پانچ یہاں پہ لگا پانچ یہاں پہ لگا پانچ یہاں پہ لگا آخری سال میں پچاس واپس لے لیا ہم نے کیا کہا ایسی ہوگا آخری سال میں پچاس واپس لوگے پچاس لے ہم پچاس لے ہم پچاس لے گا پچاس لےگا اس سال کا آپ نے 35 دیا 5 نیچ کا دیا 5 نیچ کا دیا 30 پھر کی کتنا واپس ملا 30 یہ بات سمجھاتی اس سال کا آپ نے 35 دیا اس کا 5 دیا اس کا 5 دیا اور اس کا 5 دیا تو 3 ہی پانچ ہے آپ کے پاس اور horれ 35 ہے ملا کی کتنا بنا تھا پچاس ان پر آ کے ریکوبر ہو گیا اور کچیز رہ گیا net cash flows figure دے دا مجھے جلدی سے پہلا کیا ہے negative next 59 65 7 72.82 72.82 next last one 271.52 ڈسکاونٹ فیکٹر اس نے بتایا ہے ڈسکاونٹ فیکٹر بتایا ہے اس پہ آپ نے NPV نہیں کال نہیں جلدی سے مجھے figure دے دو پلیز جلدی 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 اس پہ پلائے کرو کیا ڈسکاونٹ فیکٹر at the rate of 15% one so on آپ کے پاس آجے گی PV's PV's کو add کریں گے مارے پاس آجے گی NPV پلیز مجھے NPV کے ایک figure دے دو NPV کی figure دے دو پلیز کدھر کے لوگ جنہوں نے cost پڑی ہوئی تھی cost pass بھی کیوئی تھی پڑی ہوئی تھی صرف 69 point 69.0969 figure ہم نے کس میں لئے ہیں million میں لئے ہیں 69 million میں کہہ دوں کہ NPV ہے positive V ہے کیا کہلا ہے question number 9 آپ کا ہومورک ہے question number 9 آپ کا ہومورک ہے question number 9 آپ کا ہومورک ہے ڈائری لکھ لیں جرزہ کے پتا چلتا ہے نا آئے تو کوئی کام ہی نہیں تھا ہومورک ہی نہیں تھا ڈائری لکھام ڈائری لکھام ڈائری لکھام موسیقی